اسلام علیکم میرے باشرو دوستو آج کی ویڈیو میں بات کروں گا چوزی مونس لائی صاحب میں نے چودی سالک حسین صاحب چوزی شجاہ صاحب رویز لائی صاحب کے حوالے سے کافی ویڈیوز کی اور پھر ان میں سے کچھ لوگوں سے ملنے کا موقع ملا کچھ ان کے قریبی لوگوں سے ملنے کا موقع ملا مونس صاحب سے ملاقات ہوئی کچھ دن پہلے اور میں نے سوچا کہ اس کے اوپر میں آپ کو کچھ ایسی باتیں جو کیمرہ آن کر کے ہم نے کی کچھ کیمرہ آف کر کے کی جو میں بتا سکتا ہوں وہ بتا دوں گا اور جو میں نہیں بتا سکتا ہوں میں آپ سے ساتھ شیئر نہیں کروں گا بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ وہ باتیں کیوں نہیں شیئر کریں گے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اچھا صحافی رازدان بھی ہوتا ہے تو ہمیں جب خبر ملتی ہے تو لوگ اس بنیاد پہ ہمیں خبر بتاتے ہیں کہ آپ کبھی نہیں بتائیں گے یہ خبر آپ کو کس نے بتائیں گے ورنہ بعض دفعہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں انہیں بہت سے مسائل کا سامنہ کرنا بڑتا ہے خید مونس علیہ صاحب سے ملاقات ہوئی مونس علیہ صاحب نے جو سالک صاحب علیہ انٹریو تھا وہ بھی دیکھا ہوا تھا اور گفتگو بھی کہیں نہ کہیں ان تک کسی طرح سے پہنچی ہوئی تھی میرے ہاں بہت سے سوال تھے میں نے ان سے پوچھے خاص طور پر میں ان کے خاندانی جو تعلقات اور معاملات اور جو لڑائیاں اس میں اہم بات یہ تھی ایک اہم بات مجھے پتا چلی کہ چودری مونس علیہ صاحب کی والدہ یعنی موجود افزیر اللہ کی بیگم اور چودری شجاعت صاحب کی بیگم یعنی چودری سالک حسین کی والدہ یہ دونوں عمران خان کو نہت پسند کرتی ہیں اور عمران خان کو فیورٹ تصور کرتی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ چودری شجاعت اور پوچھلہ صاحب کا بظاہر لوگوں کو یہ رکھتا ہے کہ بالکل رابطہ ختم ہو گیا ہوگا بہت سخت لڑے ہیں لیکن آج بھی ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے اور فون پہ بات بھی ہو جاتی ہے لیکن البتہ ابھی تک چودری مونس علیہ صاحب اپنے مامو اور اپنے جو سیاسی استاد ہیں جن سے انہوں نے سیاسی سیکھی ہے ان کی کالز بھی اگنور کر رہے ہیں اور ان سے مل بھی نہیں رہے بہت حال انہوں نے پیغام بجوایا اپنے مامو کو کہ میں فیلحال کال فیس نہیں کر سکتا میں آپ کے پاس کسی دن آنگا مجھے جو مونس علیہ صاحب نے بتایا تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ کا تو خاندان بٹ گیا ہے اور پھر آپ کی پارٹی بھی تقسیم ہو جائے گی اور آگے جا کے آپ الیکشن کس طرح سے لڑیں گے تو انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں اپنے جو مامو ہیں ان کو بھی کنونس کر لوں گا اور مسلمی کاف سے ہی ہم الیکشن لڑیں گے اور اگر ایسی کوئی صورتحال ویسے وہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات سوچی نہیں ہے لیکن اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو دیکھا جائے گا ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو مجھے مختلف جرائے سے بھی پتا چلی اور پھر اس کی کہیں نہ کہیں کسی نے تصدیق بھی کی چوزی مہنس علیہ صاحب سے میری جو ہے انہوں نے اس کی تصدیق اور تردید نہیں کی ایک میڈیا کے جو چینل کے مالک ہیں بلکہ کئی چینل کے مالک ہیں جو ان کا بڑا کردار ہے چوزی شجاہ صاحب کے حوالے سے کچھ لوگوں نے بتائی یہ بات اور ان کی قریبی عزیزداری بھی ہے چوزی شجاہ صاحب سے یہ جو لیٹر تھا جس نے پرویجلہ صاحب کو وزیراللہ نہیں بننے تھا پھر وہ کورٹ کے ذریعے بنے تھے یہ لیٹر انہیں ہی کارستانی بتایا جاتا ہے اور چوزی خاندان کے جو قریبی حلقے ہیں وہ اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں اچھا اور دلچسپ بات اس میں یہ میں نے ان سے پوچھا کہ جنرل باجوہ یہ عمران خان یعنی ابھی کچھ دن پہلے پرویجلہ صاحب نے بیان دیا کہ تبلیغی جماعت سے سعودی عرب پر پابندی جو اٹوائی ہے وہ جنرل باجوہ صاحب نے اٹوائی ہے اور مختلف باتیں تو جنرل باجوہ ایک تو جٹ اور جٹ کے بھائی ہوتے ہیں یعنی جٹ اور جٹ بڑے ایک دوسرے کو بارحال میں بھی جٹ ہوں میں بھی لوگوں کا لحاظ وغیرہ کرتا ہوں اور میرے خیال میں یہ جو برادری ذات بات ویسے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن بارحال آپ کہیں نہ کہیں کوئی لحاظ کر جاتے ہیں تو ایک تو یہ کہ وہ جٹوں والا بیک گرونڈ ہے سارا ان کے تعلقات اچھی ہیں پلس یہ کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ بیشمار جگوں پہ جب معاملات خراب ہو رہے تھے زمین تنگ ہو رہی تھی پرویجلہ صاحب وغیرہ اور ان کے خاندان کے لئے تو تب وہ سیویر کے طور پر آئے اور انہوں نے بیشمار مشکلات میں سن کو نکالا تو چودی خاندان ہمیشہ لوگوں کا جو ہے نا جو احسان ہے وہ کبھی نہیں بھولتا یہ لوگوں کے جو برا وقت آتا ہے اس کے وہ بھی پی بیک کرتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ آج جنرل باجوہ کو شاید تنقید سب سے زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے سیاسی جماعتوں کے کارگنان کے جانب سے لیکن واحد یہ چودری خاندان ہے پرویجلائی وزیرہ اللہ بھی عمران خان صاحب کے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ جنرل باجوہ کی تعریف کرتے ہیں اور کھلے انداز میں کرتے ہیں بہت سے لوگ جو عمران خان صاحب کے کان بھرتے ہیں کچھ صافی ہیں وہ بار بار جا کے پرویجلائی صاحب کی شکایتیں بھی لگاتے ہیں برحال پرویجلائی صاحب ایک راستہ نکا رہے ہیں میں نے مونس صاحب سے پوچھا جنرل باجوہ یہ عمران خان تو انہوں نے جو جواب دیا وہ تو آپ انٹریویو میں دیکھ لیجئے گا لیکن جو انہوں نے بات مجھے بات میں کہیں وہ بڑی دلچسے ہیں انہوں نے کہا کہ جو ہے سخت جو دیوار ہوتی ہے اس میں سر مار کے اپنا سر نہیں پھڑ رہا جاتا بلکہ کہیں سے راستہ نکال آجاتا ہے اور ہم وہ راستہ نکال رہے ہیں میری ساری وفاداریاں تو اپنا بالکل عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کوئی محاضر آئے کی کیفیوت اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو بھی نقابل اطلافی نقصان پہنچے تو کچھ چیزیں تو ان کی بالکل سمجھ آئی لیکن اس سارے معاملے میں جو خاص طور پر مہنس علیہ صاحب وہ ایک اپنے ان کے والد صاحب اور بہت سے لوگ جنہوں نے ان پر امیدیں لگائی ہوئی تھی تو مہنس علیہ صاحب نے اپنے آپ کو ثابت کیا یعنی ان کا یہ فیصلہ ٹھیک گزرا پھر وہ جس طرح سے مجھے یاد ہے اس وقت کئی ایمپی اس کو وہ خود کہاں سے کیسے کنونس کر کے لائے تو انہوں نے یہ سب مینج کیا اپنے والد صاحب کو ووڈ الوائے اور اس کے بعد جیسے بھی کر کے عمران خان صاحب کی پوزیشن زمنی الیکشن اور ان سب سے کتنی بہتر ہوئی اور آج جو مہنس علیہ صاحب ان کا ووڈ بینک ذاتی بھی بڑھ گیا ان کو وہ ڈسکشن میں آ رہے ہیں چیزیں ہو رہی ہیں اور آج وہ پنجاب حکومت رن کر رہے ہیں اچھا پھر کئی باتیں جنرل باجوار صاحب کے والے سے میرے ذہن میں تھیں جو میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کئی چیزوں پر انہوں نے مسکرہ کر جواب دیا کئی چیزوں پر جواب نہیں بھی دیا لیکن قصہ مختصر یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر صورت میں یعنی میں ان سے یہ پوچھیں عمران خان صاحب کے ساتھ کتنا ان کا ساتھ دیں گے لوگ سمجھتے ہیں سیاسی مفاد کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو مونس علیہ و عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں اور ان کی جو اب برنگنگ میں چودری شجاہ صاحب کا آت ہے شریف خاندان کے بارے میں انہوں نے اتنی باتیں کر رکھی ہیں ان کو کہ اب چودری مونس علیہ وہ خاندان کے حوالے سے کوئی زیادہ کنویس نظر نہیں آتے شریف خاندان کے حوالے سے اور دوسری مجھے پتا چلی کہ ان کی کوئی مریم نواز صاحب اور رمضہ شہباز سے کوئی خاص ملاقات نہیں ہے ایک آدھ کوئی فودگی وغیرہ بھی ملاقات ہے اور وہ زیادہ ان کو نہیں سمجھتے یعنی اگر کسی کسی سٹیج پہ کبھی کوئی اتحاد کرنے کا موقع ملے آج کے بعد پی ٹی اے کے بعد بھی تو میرا یہ خیال ہے وہ پیپس پارٹی کے ساتھ تو کر لیں گے لیکن نورلی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہوگا فیلال پرویز لائے کی جو حکومت ہے وہ سمودھ چلتی نظر آتی ہے اور اس کے پیچھے چودری مونس لائے گا ایک بڑا ہاتھ نظر آتا ہے اپنے میزمن فروح پر ایسکر جائے دیجئے لائنگے مہا